موسیقی رہا تھا جو بخاری میں حدیث آتی ہے جن ساتھیوں نے پڑھا ہے دو تین جگوں پہ بخاری نے چار چار پانچ پانچ صفحات پہ اس کو بخاری نے نکل کیا تو رات کو میں نے ارز کیا کہ ایک دو بجے کے ٹیم پہ دیکھا کہ ماتم ہو رہا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں تو جیسے ہم لوگ اٹھے اپنے قبروں سے دوڑے کیا ہو گیا خدا خیر کریں تو سال کے آخر میں اسباق دیر تک چلتے ہیں تو دیکھا کہ مسجد کی دوسری منزل پر رئیس المحدثین سلیم اللہ خان دھاڑے م طلبہ ہوتے تھے دور حدیث میں مجھے یاد ہے اٹھارہ طلبہ سمجھری میں ہے گنی بینوری ٹاو میں چھے طلبہ مولانا بینوری نے جب شروع کیا اللہ آپ کو بلا کرے چھے طلبہ مولانا عبدالرحمت اللہ نے بھی شروع کیا اکوڑا خٹک میں لیکن اب اکوڑا خٹک میں دو ہزار کے لگ بگ پندرہ سو طلبہ سبکو 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 دارون دیوبند میں ایک استاد اور ایک شاگر لیکن اب دیوبند کو دیکھو سمجھری میں ہے گنی آپ کی دعا ہو اللہ نے یہ کامیابی صرف جہاں میں صدیقیوں کو دیئے ابتدا سے پہلے پینتیس چھتیس طلبہ دورے میں تھے دوسرے سال نوے سو تک پہنچے اس کے بعد آپ تو بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں سمجھری میں ہے گنی اور ایسا مدرس ہے کہ جس میں آ کر کے آستین چڑھا کر کے میں نے دورے بھی شروع کیا تخصص بھی شروع کیا سمجھری میں ہے گنی دورے بھی شروع کیا تخصص بھی شروع کیا ایسا نہیں ہوتا ابتدای سے ہمارے استاد قربان جاؤں میرے عزیز ہیں بہت نیک انسانیں بہت قابلیت صلاحیتوں کے مالک ہیں مولانا فشانی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ تو پیچار تو شدہ چی رہو تو چیئے کنے یہاں سے جاؤ گے فاروقیہ میں پانچ سو طلبہ دورہ حدیث میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ان کے بڑے بڑے اکابرین کی کئی زمانہ کی محنت ہیں آپ جائیں گے آپ کے سامنے نحمیر والے اولہ ثانیہ ثالثہ پندرہ بیس سال کے بعد تم وہاں تعمیر کرو پھر مدرس شروع کرو مدرس بن جائے پھر طلبہ دورہ حدیث میں آ پھر آئیں گے پھر یہ کہ چھے پھر دس بیس تک بھی نہیں پہنچے گے کہ تم مرو گے بڑا ہو کر کے کئی سال ہے تم یہ کہ مرو گے میں آیا ٹھیک ہے جی اب ظاہر ہے کہ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارہ نہیں جب دیکھا کہ جامنہ فاروقی میں گزارہ نہیں یہاں کر کے پیپیں رکھی ہوئی تھی پیپیں پیپیں وہ سرکاری ہم پر ایک اس کی اس میں طلبہ سوتے تھے چھپرے مپرے اللہ اپکا بلگ لگایا دورہ تخصص شروع کر دیا دورہ تخص وہ شروع کیا وہ تیس کیا دو تین مولوی سائیبان سے کہا کہ یار میں چندہ بھی کروں مدرسہ بھی بناوں اسباق بھی پڑھاوں تین چار میرے شاگر تھے خدا واسطے تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ دورے میں پڑھو ماہر لوگ تھے تم لوگ آ کر کے دورے میں میرے ساتھ تعاون کرو این موقع پر ان کو امریکہ نے روک لیا بس ان تفصیلات میں متشابیات میں جانے کی ضرورت نہیں امریکہ نے ان کو روکا امریکہ نے جب وہ رک گئے اللہ کا بلا کر وہ آئے بھی نہیں تو میں نے آس تین چڑ پڑھا کر کے پورا دورہ خود پڑھاتا تھا دورہ بھی پڑھاتا دورہ بھی پڑھاتا موقع فلے بھی پڑھا کر اور اللہ فکر تخص میں اللہ نے دا سات بہا ہم تیر شئے پتھان کہتے کہ یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہیں اب دیکھو کہ الحمدللہ ورائیتن نا سجد خلون فی دین اللہ افواجہ سمجھ ریمی ہے کہ نہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ورائیتن نا سجد خلون فی دین اللہ افواجہ اب کوئی رک بھی نہیں سکتے اب داڑا داڑا اس طریق کچھ تو ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ افواجہ کو بھی نہیں سکتے اب دین اللہ کو سو سال ہوں گے دارلوں کو بھی ہے لیکن اب وہاں بڑے بڑے اداروں میں یہ رونک نہیں ہے جو یہاں ہے یہ قرآن والی یہ رونک نہیں ہے جو اس وقت اللہ نے یہاں پر رکھا ہوا لیکن بس ادار آپ کا ہے اس لیے اللہ افواجہ دعا کریں گے کہ خدا اس کو آباد کرے ادار آپ کا ہے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن خدا اس کو علم کا مرکز بنا ہے یہ جاندہ پتریا ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے میں نے ارز کیا کہ حضرت جی بڑے آدمی تھے جی دیکھا کہ دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں لیکن وہ عبارت اس کی کیا تھی اس کی آواز بھی تھی حضرت اقدس شیخ الہدیس کی آواز بھی بڑی پیاری تھا